اجف میں آپ کو کورلڈ را کے اندر Ohawa design�� کیسے کرتے ہیں اگردہ سمپل طریقے سے بتاؤں گا کہ یہاں پہ دیکھئے اگزامپل آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہا دیکھ سکتے ہیں فلس بھی دیکھ سکتے ہیں MOR感 و لدے بہت س Tagen سرکتے ہیں بہت سیمپل طریقے سے اللہ را mitä digo unit پڑھا ہے اور آپ کے پاس کورلڈ را کا کوئی ساتھ بھی دوی ثانو 남mmm ڈپا ہے اسے اب کو طریقہ اگر آ���ا تو میں آپ کو سمپل دو طریقے بتاؤں گا اور فیلال میں کرلڈرو 11 کا یوز کر رہا ہوں تو یہ ڈیزائن دیکھ لیجئے ایک بار اب چلیئے میں آپ کو دکھاتا ہوں سیم ٹو سیم اس طرح کا ڈیزائن کیسے بناتے ہیں ایک درم ایزی طریقے سے دیکھ لیجئے یہاں پر ڈیزائن آپ کو دیکھ رہا ہے تو یہ جو دونوں فلاور ہیں اس کو میں فیلال یہاں پر سائیڈ میں رکھ دیتا ہوں اب کرنا کیا ہے دیکھئے آپ یہ درم ایزی طریقہ ہے سب سے پہلے آپ کرلڈرو کو اوپن کریں فیلال میں پرانے والا جو ورسن کرلڈرو 11 کے اندر ہی کر رہا ہوں کیونکہ بہت سارے ہمارے ایسے بھائی بینیں ہیں جن کے پاس ہائر ورسن نہیں ہے ان کے پاس کرلڈرو 11 ہے یا 12 ہے تو وہ لوگ بھی کر سکیں اس لئے میں لور ورسن یوز کر رہا ہوں تو یہاں پر سب سے پہلے جو کام کرنا ہے یہاں پر ٹول باکس میں جانا ہے اور یہ جو ٹول ہے اس پر کلک کریں کلک کرنے کے بعد نارمل سا ایک سرکل اس طرح ڈرو کریں یہ دیکھئے میں ایک نارمل سا یہاں پر سرکل درو کر دیا کرنے کے بعد اس کا ایک اور کوپی چاہیے یا تو اس کو ڈریک کر کے ماؤس کا رائٹ کلک کیجئے تو وہ آپ کا دوبلی کےٹ ہو جائے گا ادھر ورس نہیں معلوم ہے ایڈٹ میں جائیں یہاں پر جانے کے بعد دوبلی کےٹ پر کلک کریں یہ دیکھیں میں نے دوبیلی کرٹ پہ کلک کیا اب دیکھیں سیم اس کا ایک کوپی بن گیا اب سمپلی آپ کو یہاں پہ اس کے ساتھ اس طرح جتنا اس طرح آپ کو رکھ دینا ہے یہ دیکھیں میں نے اس طرح رکھ دیا ہے رکھنے کے بعد اب دھیان دیجئے گا یہ دیکھیں دونوں سیم سائز کا ہے لیکن سوال اٹھتا ہے کہ دونوں ایکول میں نہیں ہے برابر میں نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں اس کو برابر کیسے کریں گے ایسے الائن کرنے کے لئے دونوں کو سیلک کیا یہاں ایک آپشن دیا ہوا ہے ایرنج میں جائیں جانے کے بعد یہاں پہ دیکھیں ٹرانسفارم ہے پھر الائن اینڈ ڈسٹریبیوٹ میں جائیں گے اور یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ الائن ٹاپ کر دیا اب جیسے ہی میں الائن ٹاپ پہ کلک کروں گا تو دیکھیں میں دونوں سرکل جو ہے اوپر ٹاپ یہ جو دونوں کا جو ٹاپ ہے دیکھیں دونوں الائن ہو چکا مطلب دونوں برابار ہو گیا یہ ہو جانے کے بعد اب دونوں سیلکٹڈ ہے اگر سیلکٹڈ نہیں ہے تو پھر سے ایک بار سیلکٹ کرنے سیلکٹ ہو گیا سیلکٹ کرنے کے بعد دیکھیں اگر آٹومنک لئے یہاں پہ کچھ آپشن ساپ کو سو کرے گا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ایک آپشن ہے جس کو بولتے ہیں انٹرسیکٹ یہاں پہ ہم لوگ کلک کریں گے جاں پہ انٹرسیکٹ پہ جیسے ہی انٹرسیکٹ جیسے ہی اومشن اس آپشن انٹرسیکٹ ہو جائے اب یہ دوسرکٹ کیا ہو سکتا نہیں ہے سملی آپ اس لئے گا یہ دیکھیں میں نے سلیک کر لیا اور اس کو رائٹ کلک کر کے یہاں سے آپ ڈیلیٹ پہ کلک کر دیں اب کرنے کے بعد کیا ہوگا اس طرح سے ایک لیف کا سیپ اس طرح بن جائے گا اب اس میں یا تو آپ پہلے سے کلر بھر سکتے ہیں یا بعد میں بھر سکتے ہیں تو پہلا میں جو طریقہ بتا رہا ہوں اس میں کلر فیل کر لیں یہاں پہ رائٹ ہینڈ سائیڈ میں کلر کا پیلٹ ہے جیسے یہ بلو کلر آسمانی کلر یہ جادہ اچھا ہے تو اس کو میں نے کلک کر دیا اس میں دیکھیں کلر اس میں فیل ہو گیا کرنے کے بعد اب کیا کرنا ہے یہاں پہ ٹول باکس میں جائیں یہاں پہ یہ والا ٹول ہے یہ جسے ہم لوگ بولتے ہیں یہاں پہ دیکھیں اس ٹول سب میں ایول ایول ہے اس کے اندر ہو سکتا ہے یہ والا ٹول آپ کا یہاں پہ آن رہا ہے یا ہو سکتا ہے یہ والا ٹول آن رہا ہے یہاں پہ کوئی نہ کوئی ٹیکس ٹول کے ٹھیک نیچے اس کے یہاں پہ یہاں جو انٹریکٹیو جو لکھا ہو اس پہ کلک کر کے رکھیں اور یہاں پہ دیکھیں یہ ایک ٹول ہے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں انٹریکٹیو ٹرانسپینسی ٹول اس پہ آپ کو کلک کرنا ہوگا کلک کرنے کے بعد آپ یا تو ادھر سے ادھر ڈریک کیجئے یا ادھر سے ادھر ڈریک کیجئے کچھ دکت نہیں ہے صرف آپ کو طریقہ فالو کرنا ہے یہ دیکھیں میں اس کو یا اس کو ٹھیک اس طرح کر دیا تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور اگر اس کو ٹرانسپینسی کرنا ہے یہاں پہ رکھیں گے چلہ ہے ہوگا اس کو ٹھیک ایسے ہاف میں ایسے ہافت تک لاکر اس کو رکھ دینا ہے اس طرح کردی نا یہاں پہ ہنڈر پرسنٹ ہونا چاہیے یا پہ لینئر ہونا چاہیے نارمل ہونا چاہیے اس طرح ہافت کی دینا ہے جس سے ادھر کا دکھائی نہ دے اور یہاں پہ میں آل کر رہا ہے آل کرنے کا مطلب آؤٹلائن کا بھی جو کلر وہ بھی دیکھئے کیا ہوگا اس میں بھی ٹرانسپرینسی آ جائے گا اگر آپ کو آؤٹلائن نہیں رکھنا ہے تو سمپلی آپ یہاں پہ جائیں رائٹ کلک کر دیجئے تو اس کا جو آؤٹلائن ہے وہ بھی چلا جائے گا یہ ہو جانے کے بعد اب اس کو کرنا کیا ہے میں گھومانا ہے اس طرح سے گھومانا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہمیں کلک کر دینا ہوگا کلک کرنے کے بعد اس کے یہاں پہ مل پورشن پہ آپ اس پہ کلک کیجئے اس کے بعد یہ جو مل پورشن ہے اس کو ٹھیک یہاں سے نیچے لائکے میں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں یہاں پہ مطلب یہ گھومے گا تو یہاں سے نیچے اس پوائنٹ کو لے کے گھومائے جائے گا اب گھومانا نہیں ہے اگر گھومانے میں بھی دکت ہو رہا تو بھی دکت کوئی پرولم نہیں ایک اور طریقہ دیکھئے یہاں سے اس کو ڈریک کر کے آپ کنٹرول آر کر کے بھی گھوما سکتے ہیں ایک کے اوٹ میشن کے ہو مائنس 15 کیجئے گا مائنس مائنس کے لئے دیجئے اور 15 15 کر دیجئے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مائنس 15 کیجئے گا اور ڈگری ہے یہاں پہ دیجی لکھا ہے انگل میں مائنس 15 ڈگری ہو گیا اب یہاں پہ جو ہم لوگوں نے نیچے اس پوزیشن پہ لاکر رکھے تھے دیکھئے ٹک مارک یہاں پہ سو کر اب آپ کو کچھ نہیں کرنا سمپلی اپلائی ٹو دوبلیکیٹ پہ کلک کرتے جانا اس سے کیا ہوگا چوبیس بار چوبیس بار میں پورا ایک 360 ڈگری کا راون بن جائے گا دیکھئے اپلائی ٹو دوبلیکیٹ پہ کلک کی جائے یہ دیکھیں اگرم کلک کر رہا ہوں دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے پورا کا پورا چوبیس بار میں یہ پورا 360 ڈگری میں یہ پورا گھوم جائے گا دیکھیں کلک کرتے جانا ہوں اپلائی ٹو دبلیکیٹ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دیکھ سکتے ہیں سندر صدق ا Ping flower design یہاں پہ بڑ لیا ہے تو میں ترانسفارمیشن اس لئے یہاں پہ use کیا میں نے کیونکہ یہاں پہ مائنس 15 لکھئے تو ادھر سے گھومے گا 15 لکھئے گا تو ادھر سے گھومے گا اس لئے مائنس 15 لکھایا میں نے یہاں پہ مائنس 15 دے دیا ہے اور یہاں پہ apply to duplicate پہ کلک کیا پورا 24 24 دیکھے بن جائے گا اس طرح سے اس طرح سے abstract flower design یہ سمپل طریقہ ہے اس کے بعد بننے کے بعد کیا کیجئے یہاں پہ سب کو اس طرح سے drag کر کے سب کو select کریں اس طرح یہ دیکھیں میں سب کو select کیا اب یہاں سے آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ range میں جانے کے بعد یہاں پہ group پہ click کر دیں یہ یہاں سے group ہو گیا دیکھ سکتے یہ بن گیا دیکھیں same to same دیکھیں یہاں پہ بن گیا تو یہ ایک طریقہ تھا ایک اور طریقے سے بھی لوگ کرتے ہیں وہ طریقہ یہ ہے ایک اور طریقہ ہے یہ سمپل طریقہ تھا بتایا میں نے ایک اور طریقہ دیکھیں وہی same process آپ کو follow کرنا ہوگا simply یہاں پہ اسے circle لیا اب یہاں سے اس کو اس طرح drag کر کے ٹھیک یہاں پہ لیا ماؤس کو چھوڑنا نہیں ہے ماؤس کا left button دبا کے رکھنا اور ساتھ میں آپ کو right click کر دینا ایک بار تو اس طرح سے ایک duplicate بن جائے گا otherwise edit میں جا کے duplicate کر سکتے ہیں آپ دونوں کو ایسے select کیجئے select کی ابھی بھی دونوں دیکھیں برابر میں نہیں ہے اوپر کا حصہ دیکھیں دونوں point دیکھیں یہ تھوڑا سے نیچے ہے یہ تھوڑا اوپر ہے دونوں کو کرنے کے بعد arrange میں جائیں align and distribute میں جائیں یہاں پہ top پہ کر دیں تو کیا اوپر کا جو حصہ ہے وہ align ہو جائے گا ہونے کے بعد دونوں selected ہے یہاں پہ دیکھیں ایک option یہاں پہ دکھائی دے گا جس کو لوگ بلتے ہیں intersect اس پہ click کریں اب جس جگہ دونوں کا یہاں پہ دیکھیں دونوں ملا ہے دونوں circle تو یہاں پہ دیکھیں بیچ والا portion یہاں پہ intersect ہوا ہے اب یہ portion کو اٹھائیں گے تو اس طرح کا shape shape آپ کو ملے گا اب یہ دونوں نہیں چاہیے تو اس کو آپ right click کر کے اس کو delete کر دیں یہ دیکھیں میں اس کو بھی delete کر دیتا ہوں right click کر کے یہاں سے delete کر دیتا ہوں اب رہا سوال اس میں color دے دیتے ایک fill کر دیتے جیسے یہاں پہ یہ color میں نے fill کر دیا fill کر دیا اگر outline نہیں چاہیے آپ کو مان لیتا ہے outline مجھے نہیں رکھنا اس کا outline ہے اب ہے اب right click پہلے سے right click کی آؤٹلین جلا جائے گا یہ ہو جانے کے بعد tool box میں جائیں اور یہاں پہ جانے کے بعد یہ tool ہے جس کو لوگ بولتے ہیں interactive transparency tool اس پہ click کریں normally اس طرح drag کریں یہ دیکھیں اس طرح drag کریں گے اب اس کو کیا کرنے کے دم ہاپ میں لانا ہے دم آدھا آدھا میں جیسے 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 ایدھر کا portion ایدھر کا ایدھر دکھائی نہ دے اور یہاں پہ all رکھئے گا یہاں پہ تین option ہے تو یہاں پہ all کر دیا میں نے کرنے کے بعد اب یہاں پہ میں click کرتا ہوں پھر سے دوبارہ اس پہ click کیا اب یہاں پہ یہ جو point ہے center point ہے اس کو ٹھیک یہاں پہ لکھ دیجئے یہ ہو گیا اب یہاں سے اس کو ایسے drag کر کے اس کو جتنا آپ کو جتنا دوری کا flower بنانا ہے ماؤس کو چھوڑنا نہیں ہے ماؤس کا left click دباتے ہوئے اور ساتھ میں right click click کر دینا ہے تو ایک plus کا sign آتا ہے پھر آپ کو control کے ساتھ r press کرنا ہے control اور r دباتے جائیے گا circle بنے گا لیکن پورا round کرنے کے لیے جو میں نے پہلے طریقہ بتایا تھا transformation وہاں سے کیجئے گا تو زیادہ بہتر اب چلیے میں کنٹرول آر کرتا ہوں دیکھئے آپ یہ دیکھئے پورا کا پورا دیکھئے یہاں پہ وہ flower بن چکا ہے control آر پریس کرتے جائے control دبا کے رکھے کنٹرول آر کنٹرول آر کنٹرول دبا کے رکھیں پھر آٹ پریس کرتے جائیے گا تو اس طرح سے پورا round rotate ہو جائے گا اس کے بعد سب کو select کیجئے اس کے بعد right click کیجئے یہاں سے group کر دیجئے یہ میرا فلاور ڈیزائن ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں اگرم سمپل طریقہ ہے تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا کہیں پہ بھی problem ہو رہا ہے تو کمنٹ عوض کیجئے گا اور میرا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد